اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام مصب عمیر ہے میرا سوال ہے ڈکٹر صاحب سے کہ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈیکلیئر ہوگا کہ ہو ایز رائٹ اور ہو ایز رونگ ہو ڈیزیر جنہ اور ہو ڈیزیر جہنم لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے ابھی ریزلٹ ڈیکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کے بگیچے میں بگیچہ کیوں ہے یہ پہلے کیوں ڈیکلیئر ہوتا ہے جزا کونلاک ہے بایس صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیام ہے ہمیں ہر ایک کو پتا لگیں گا انہیں کیا گناہ کیے کیا اچھا کام کیے کیا جنت میں جائیں گے جنت میں جائیں گے تو یہ قبر کے عذاب کیوں میں اس کی مثال دوں گا جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں ایک ہوتا ہے فائنل ایکزیم اور اس کا جواب ہے سور عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی کلو نفس ان ذائقت الموت ہر نفس کو موت آئیں گے فائنل ریکمپنس جو فائنل ریکمپنس وہ ہوں گا یوم القیام ہے اندر یاف ججمنٹ اگر کوئی شخص جہنم کی آکھ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہ سفلتا پاتا ہے نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے تو آیت میں صاف ذکر ہے کلو نفس ان ذائقت الموت ہر نفس کو موت ہر نفس موت کو چکیں گے اور فائنل حساب کتاب ہوں گا یوم القیامہ پہ اور جو انسان جہنم کی آکھ سے بچیں گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں جس طریقے سے ہم جب کالیج جاتے ہیں سکول جاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے فائنل ایکزام ایک ہوتا ہے ٹرمنل ایکزام برابہ ٹرمنل ایکزام ہوتا ہے یہ نہیں کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں آپ کو اس کا پنشمنٹ اس کے جو سزا یا جزا آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا تین جگہ مل سکتی ہے ایک دنیا میں دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ سزا برزق میں دے یا ریوارڈ برزق میں دے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے سب سے اچھا آخر ہے تو جو بھی آپ گلت کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے اس کی سزا دنیا قبر اور آخرت میں ملائیں گے ٹوٹل سائی رہیں گے کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے آخرت میں قبر میں اور آخرت میں اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی گیر مسلم ہیں وہ جو بھی اچھا ہی کرتے ہیں اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے ایک مشرق ہے جو شیر کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گا اچھا کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے تو آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو ہی نام ملانے مثال کے طور پر مدد عریضہ اس کو بڑے بڑے آورڈ ملے اچھا کام کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ بولیں گا تم نے اچھا کام کی تم کو شوروت مل گئی تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملائے جو غلط کام کی ہے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں یہاں نہیں بھی ملے کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سمگلر ہیں ڈھاکو ہیں اپنی زندگی اچھے عیش و آرام دنیا میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا یہاں نہیں دوں گا قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا یا صرف آخرت میں دوں گا وہ سمجھتا ہے کہہ رہے میں تو وہ تیر مارا غلط کام کیا مشرق ہے داکہ دالا لوگ کا قتل کیا دنیا میں کچھ نے اس کو پنشمنٹ ملی پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی باقی کی ملیں گے آخرت میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی گی جو غلط کام کیا آپ نے ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہیں ملی تو پوری ملیں گے آخرت میں تو ٹوٹل صحیح ہے یہ ہاں لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گے ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہے ہنڈر پوائنٹ کی سزا ہو سکتا ہے کہ دو پوائنٹ دنیا میں ملیں گا آنٹ پوائنٹ قبر میں نبی پوائنٹ آخرت میں اللہ تعالیٰ حیثہ نہیں کرے گا سو پوائنٹ دنیا میں بھی سو پوائنٹ قبر میں بھی سو پوائنٹ آخرت نہیں ہے یہ غلط ہے تو اگر سو پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے کچھ پوائنٹ قبر میں باقی ملیں گے آخرت میں جو لوگ اسی لئے اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لئے قید ہے اور ایک کافر کے لئے جنہ ہے تو ایک گریب یہودی پھٹے لے چھٹے لے کپڑے پین کے حافظ ابن حجر اسکلانی رحم اللہ ان کے پاس آتے ہیں یہ حدیث کی کیا آپ مانی ہیں میں تو گریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لئے اور میں کافر ہوں کافر کے لئے دنیا جنت ہے میں گریب ہوں میرے کپڑے پھٹے کہاں جنت ہے آپ کے لئے آپ مسلم ہیں آپ کے لئے کہہ دے آپ تو ایشوار ارام کرے کہاں کہہ دے تو وہ فرماتے ہیں جواب دیتے ہیں حافظ حجر اسکلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت وہ اتنا عظیم ہیں کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے یہ قید ہے آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو سب سے طاقت بور ہو سب سے بڑے راجہ ہو لیکن جو آپ کو جنت میں انا ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے اور اگر وہ کافر یہ جانی کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی یہاں چاہے وہ بترین سے بترین انسان ہو سب سے گریب ہو سب سے بھوکا پھر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا اُبلیں گا سب سے چھوٹی سے چھوٹی آگ تو اگر آپ کو پتا چلیں گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ سزا ملیں گے آخرت میں اس دنیا میں آپ سب سے بترین انسان بھی رہیں گے پھر بھی آپ کے لئے جنت ہے تو یہ تشریح اس کی تو ٹوٹیل فائنل ریکمپیرز آخرت میں ہیں ٹوٹیل پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ دنیا قبر موسیقی موسیقی